اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہے پتھر پہ سر ہے پتھر لے کر سر کو کچلا جا رہا ہے سر چکنا چور ہو رہا ہے پتھر لڑک کے دور جاتا ہے فرشتہ اٹھا کر لاتا ہے پھر لانے تک سر صحیح ہو جاتا ہے پھر مارتا ہے پھر پتھر لڑک کے جاتا ہے یہی عذاب اس کے ساتھ ہو رہا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ عذاب آپ کے امت کے بے نمازیوں کو دیا جائے گا آپ کی امت کے بے نمازیوں کو یہ عذاب دیا جائے گا غور کرو ابھی میراج کا سفر شروع ہوا آسمانوں پہ پہنچے نہیں ہیں نماز فرض ہو بھی نہیں ہے اس سے پہلے ہی نماز چھوڑنے والے کا عذاب دکھا دیا جا رہا ہے اور اگر فرض ہو چکی آنے کے آتے وقت اگر یہ منظر دکھا دیا ہے تو بھی عبرت کی بات ہے ابھی فرض ہو بھی ابھی نبی آسمانوں پر ہیں ابھی نبی اللہ کے نبی آگر امت کو نماز بتائے بھی نہیں ہیں اس سے پہلے ہی نماز چھوڑنے والوں کا عذاب دکھا دیا جا رہا ہے اور پھر عذاب بھی کیسے لٹا کر سر پتھر پہ رکھ کر اوپر سے پتھر سے مار کر سر کچھلا جا رہا ہے اس میں کیا اشارہ ہے آدمی فجر کی نماز نین کی وجہ سے نرم تکیے پہ رکھ کر لیٹ کر سو جاتا ہے جس نرم تکیے پر سر رکھ کر نماز غارت کیے تھے آج اسی سر کو سخت بتھر پہ رکھ کے سر پھوڑا جا رہا ہے جس سر اور جس نین کی لذت میں تم نے نماز کو چھوڑا تھا آج اسی نین کی خاطر سر پہ تپڑے کیے جا رہے ہیں رات دیر تک موبائل میں لگے رہنا رات دیر تک چبوتروں پہ بیٹھے رہنا رات دیر تک فنشنوں میں لگے رہنا اور صبح کی نماز غارت کر دینا اس سے سن لو کہ میراج میں جو عذاب دکھایا گیا رات کے جانگنے کی وجہ سے فجر کی نماز غارت کرنے والوں کے سر کچھ لے جائیں گے